دھنڈے گی ہمیں دنیا لیکن کیا لاؤٹ کے ہم پھر آئے گی ہم ہیں تو ہمارے قدر کرو ہم جیسے بہت کم آئے گی آواز کے سننے والے دوستو ساتھیو شفیق انساری کا پیار برائدہ نوشکال سسری اکال جی بھی آئیے آج ہمارے اسٹیڈی میں موجود ہیں شہنشاہ نغمات حاجی پرمیشری محمد رفی صاحب کے سب سے چھوٹے صاحب زالے جناب شاہن رفی صاحب تو چوبیس ڈیسمبر یعنی رفی صاحب کا جانب دن اور اسی موقع پر شاہد بھائی اتفاق سے آج ہمارے ساتھ یہاں اسٹیوڈی میں موجود ہیں تو ان سے کچھ سوالات ہم کرتے ہیں شاہد بھائی سب سے پہلی بات یہ بتائیے کہ رفی صاحب کو انتقال ہوئے آج چالیس سال سے زیادہ ہو گئے مگر اس کے بعد بھی ان کی یاد ہر چھوٹے بڑے ریڈیو گرامو فون ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے گونٹے ہوئے روز ہمارے سیرو بھرو ہوتی ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے گے سب سے پہلے نمشکار آداب میری طرف سے سب سننے والوں کو یہ جو سوال آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کہیں گے اپنے رفی صاحب چلے گے چالیس سال کے اوپر ہو گئے تو ظاہر سے بات ہے یہ سوال تو ایسا ہے کہ ان کو تو کوئی نہیں بھلا پاتا ہے اب جب دنیا نہیں بھلا پاتی تو ہم تو گھر والے ہیں تو ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب اپنا رفی صاحب اپنے اببا گئے ہوئے ہیں ریکارڈنگ پہ اور شام کو آئیں گے پھر ہم لوگ کے ساتھ بیٹھیں گے بہت مس کرتے ہیں ہم بے شک مس کرتے ہیں ان کو ایسا کوئی وقت اثر نہیں گزرتا جو کہ ہم مس نہیں کریں اٹھتے بیٹھتے جب ہی بھی اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اب بس ابھی اببا آ جائیں گے ہمیں پاس بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے بہت مس کرتے ہیں بے شک اور ان کی یاد تو بھلا ہی نہیں جاتی اور جو انسان مطلب جو انسان یہاں پہ ہے تو اس کو کیا یاد کر رہے ہیں وہ تو دل میں ہی ہیں اچھا تو ایک بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب رفی صاحب حیات میں تھے تو اس وقت ریکارڈنگ پہ جائے کرتے تھے تو کیا کبھی آپ اپنے والد کے ساتھ کسی ریکارڈنگ میں گئے ہیں میں اپنی پوری زندگی میں بتاؤں آپ کو مشکل سے میں سمجھتا ہوں کہ دو یا تین بار گیا ہوں گا کیونکہ اببا ہمیشہ ہم لوگوں کو دور رکھے اس چیز سے ان کا یہی تھا کہ مطلب اپنا میرے بچے سب بچے ان کو دور رکھے اس انڈسٹری سے اب پتہ نہیں وہ ان کی کوئی سوچ ہوگی کہ انہوں نے دور رکھا وہ پس یہی چاہتے تھے کہ ہم کوئی بڑے بزنس کریں اور اس انڈسٹری میں دور رہیں یا تو وہ یہی چاہتے تھے کہ مطلب اگر اپنا میرا بچہ کوئی بھی آتا ہے اس انڈسٹری میں میری جگہ پہ تو یا تو میرے برابر ہو یا تو میرے سے بڑھ کر ہو تو وہ تو مشکل ہوتا ہے باپ باپ ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہے ایک روز میں ہر آنکھ سے چھپ جاؤں گا لیکن دھڑکن میں سمایا ہوا ہر دل میں رہوں گا دنیا میرے گیتوں سے مجھے یاد کرے گی اٹھ جاؤں گا پھر بھی اسے محفل میں رہوں گا یہ بات رفیزہ پہ کافی بکتی ہے جنتی ہے ایک بات میں ایک پناہ چاہوں گا کہ کیا کبھی سائد بھائی آپ نے ایک کوشش کی کہ اس لائن میں اس فیلڈ میں آپ کو بھی آنا چاہیے کوشش مطلب میں نے ایسا تو اپنے پوری زور لگا کے تو نہیں کی اور بس سے بھی اپنے اببہ کے انتقال کے بعد ہی شروع کیا تھا میں نے میں شوز کرتا ہوں باقی ایدہ شوز کرتا ہوں ماشاءاللہ سے لیکن اور انہی کے گیت گاتا ہوں میں یہ نہیں کہ مطلب کوئی اور لیکن صرف انہی کے گیت گاتا ہوں ہاں تھوڑا بہت سیخا تھا میں لیکن انہی کے انتقال کے بعد ہماری کوئی حمد نہیں ہوتی تھی کہ اپنے اببہ کے سامنے آواز بھی نکالتے ہیں حالانکہ کچھ بولتے نہیں تھے لیکن پھر بھی ذرا تھوڑا سا ریسپیکٹ کی طور پر ذرا تھوڑا سا ڈر تھا شاید بھائی چلتے سالاتے ایک آخری سوال جب آپ اسٹیش شو کرتے ہیں تو اسٹیش شو میں آپ کے والد کی یاد بہت آتی ہوگی تو کوئی ایسی خاص بات جو دل میں رکھ کے آپ اسٹیش شو کرتے ہیں یا کوئی خاص گی جو ہر اسٹیش شو میں آپ ضرور گاتے ہیں جو رفی صاحب گایا کرتے تھے نہیں گانے تو ان کے بہت ہے جب گانے گاتے تو ان کو یاد نہیں اپنے ان کے گاتے ہیں سٹیش پر جاتے ہیں تو انہی کی یاد میں ہی گاتے ہوگی کوئی ایسا کی جو رفی صاحب اپنے ہر شو میں گایا کرتے تھے ان کے تو ہر گانے مطلب جو بھی گاتوں جو گایا ہم تو وہ ہی گاتوں میں تو مطلب ایسا کچھ میں سمجھ دوں کہ آپ ایک بات بتائیے کہ مطلب اپنا رفی صاحب کی ہی گیت گا رہا ہوں تو جو اببہ نے گائے ہیں وہ ہی گانا گا رہا ہوں میں تو تو اس سے مطلب بس ان کی یاد میں گا رہا ہوں میں نہیں میں نے سنایا کہ اکثر رفی صاحب ہر شو میں سوانی راڈل جو کی گایا کرتے تھے وہ دور کے محساسوں میں یہ دوری تاکی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مطلب رفی صاحب کی کوئی پسند دیدہ گانے ہیں تو یہ بتائیے آپ میرا کہنا ہے کہ جب آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اببہ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ گانا میرا اچھا ہے یا یہ گانا میرا اچھا ہے یا یہ گانا میرا اچھا ہے انہوں نے کبھی اپنے دل سے یا اپنے زبان سے انہوں نے نہیں کہا ہو سب گانے گاتے تھے اور دل سے گاتے تھے ایسا نہیں کی نہیں لیکن میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں ابھی بھی اپنے میں یہ پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ میری سوچ ہے میں نے اببہ کے ساتھ 1979 میں پورا امریکہ اپنا ٹور کیا جس میں قریب اپنا پندرہ سے سولہ اپنا سٹیز اول اوور امریکہ ان کے ساتھ تھا کینیڈا میں قریب چار پانچ شو تھے ان کے ساتھ تھا یورپ کے اندر اپنا قریب چار یا پانچ شو تھے ان کے میں ساتھ تھا یہ سب جگہ قریب میں سمجھتا ہوں کہ اپنا پروکسیمٹلی قریب پچیس تیس شو تھے ٹوٹل ملا کے اور ہر شو میں میں تھا یہ 79 کی بات کر رہا ہوں اس درمیان اببہ نے جو گانے گائیں تین میں تین گانوں کی بات کر رہا ہوں فرمائش آئے یا نہ آئے لیکن اببہ یہ تین گانے ہمیشہ گاتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ اببہ کی پسندیدہ گانے ہوں ہو سکتا ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے اپنے موہ سے نہیں کہا کہ یہ گانا میں نے کوئی سب سے زیادہ پسند یہ میں نے نوٹس کیا تھا کہ ہر شو کے اندر یہ تین گانے ضرور گاتے تھے فرمائش آئے یا نہ آئے وہ تین گانے میں بتا دیتا ہوں ایک تھا اوہ دنیا کے رکھوالے دوسرا تھا سوہانی رات ڈہ چکی اور تیسرا تھا مدھوبن میں رات دکھا ناچے رہے یہ تین گانے ہمیشہ اببہ گاتے تھے تو یہ میری سوچ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا اببہ کی پسندیدہ گانے تھے تو یہ گانے تو ہی ہی ویسے بھی شکریہ ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج بھی سر کو سکھاتے ہیں رفی کے سر آج بھی سر کو سکھاتے ہیں رفی کے سر کیا کمال جادو گری دکھاتے ہیں رفی کے سر شاید اسے بھگوان بھی کر پائے نا جدہ جب سر سے کوئی انساری ملاتے ہیں رفی کے سر کیا بات ہے تو آپ نے ہمارے انسٹوڈیو میں ملاقات دی انسٹوڈیو میں ہمارے کتے ہیں شکریہ جی بھردو شکریہ جی جی انسٹوڈیو انشاء اللہ انشاء اللہ